لوگ سبا چناؤ دوہزار چودہ کے چناؤ پرچار کا آج آخری دن ہے اور اس آخری دن بنارس پہنچے کانگریس کے اپاد دیکش راہل گاندی اپنے امیدوار اجرائے کے پکشمے روڈ شو کرنے کے لیے راہل گاندی کا یہ روڈ شو ختم ہو چکا ہے اور اب سے کچھ دیر بعد ادھر پدیش کے مکہ منتری اکھیلیش یادف کا روڈ شو شروع ہو جائے گا لیکن راہل گاندی کے اس روڈ شو میں جس طرح کی بھیڑ عمری اس کے بعد کانگریس کے کارک کرتا جوش میں دکھائی دیا تمام بڑے نیتا اس روڈ شو میں شامل ہونے کے راہل گاندی کے ساتھ وارانسی پہنچے ہوئے تھے اور دو تصویر اسپکٹر بھی سکین پر آپ کے سامنے جب راہل گاندھی کا یہ روڈ شو بی ایچیو کے گیٹ پر پہنچا لنکا گیٹ پر اس دوران وہاں پر جیسے ہی سامنے چوراہے پر لگی پندیت مدن محل محن مالوی کی مورتی دکھائی دی راہل گاندھی کو راہل گاندھی پندیت جی کے سامنے نتمستق ہو گئے بعد میں اپنی اس گاڑی سے اترے جس پر ان کا روڈ شو چل رہا تھا اور وہاں پر جا کر بعد میں انہوں نے مالیار پند کیا اور اس کے بعد سیدھے جو تصویر اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں اب سے کچھ دیر پہلے کی تصویریں گاڑیوں کے کافیلے کے ساتھ بی ایچیو کے گیٹ پر پہنچ گئے راہل گاندھی اور وہاں سے ان کا چوپر ان کا انتظار کر رہا تھا آگے اور دوسری جگہوں پر جانے کے لیے لیکن اس روڈ شو کے بعد کانگریس کا خیمہ خاصہ اتصائی کیونکہ دعوی یہی کے جا رہے تھے کانگریس کی طرف سے کہ راہل گاندھی کا یہ روڈ شو دکھائے گا کہ بنارس میں کانگریس کتنی مضبوط ہیں اجائرائے کتنی مضبوط ہیں اور کیا اس روڈ شو کے ذریعے جو سندیش دینے کی کوشش کی جا رہی تھی کانگریس کی طرف سے وہ سندیش بنارس کی جنتہ تک پہنچ گیا ہے یہ ایک اہم سوال ہے کیونکہ بارہ تاریخ کو جب مددان ہوگا یعنی کی سو مبار کو کیونکہ آج آخری دن چناف پرچار کا چناف پرچار تھم جائے گا دوہزار چودہ لوگ سبا چناف کا باقی کی بچی اکتالیس سیٹوں پر ووڈ بارہ تاریخ کو ڈالے جائیں گے اور اس کے بعد سولہ تاریخ کو نتیجے جب سامنے آئیں گے تب صاف ہو پائے گا کہ جو شکتی پردرشن تمام راجنیتک دلوں کی طرف سے کیا گیا تھا حاقیقت میں ووڈ بینک میں کتنا تبدیل ہوا راہل کے روڈ شو میں جہاں راج بببر شووہ ہو جا ہے تو نگمہ بھی ان کے ساتھ ہیں روڈ شو کے بارے میں کیا کہیں گی نریندر موڈی کا ہوا عربین کےجیوال کا ہوا آج راہل کا روڈ شو ہے آج جو راہل جی کا ہوا نا اس نے سب کو مات دے دی اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ قسم سے روڈ شو ہو رہا ہے بھیڑ عمر کے آ رہے ہیں اور یہ سارے بھیڑ یہیں کی ہے باہر کی نہیں ہے عجر آئے کے بارے میں کہ کہیں گے یہاں سے پرتیاشی ہیں ان کا مقابلہ سیدھا نریندر موڈی اور عربین کےجیوال سے ہو رہا ہے وہ سب بھاری ہیں عجر آئے یہاں کے لوکل ہیں وہ چپا چپا جانتے ہیں یہاں کا اور انہی کا situation strong ہے اور راہل جی ان کے لیے آئے ہیں زائر سیواتن کی position بہت اور بھی strong ہو گئی ہے اور جس طرح سے پبلک کا آپ رسپونس دیکھ رہے ہیں جس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ پبلک بیڑ پوری عمر کے آئی ہے پوری آبادی جو یہاں کی ہے وہ پوری رستے پر اتر آئی ہے آج بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ کہہ رہے ہیں جیسے نریندر موڈی کو رسپونس ملا تھا آر راہل کو نہیں ملا کیا کہیں گے بھیڑ نہیں ہے وہ تو کہیں گے وہ تو کبھی نہیں چاہیں گے لیکن آج ساف ساف نظر آ رہا ہے کہ ان سے کئی زیادہ ان کے لائے وے سب بھڑے کے تھے اور یہاں پر جو ہے وہ ایکچول جنرل ووٹرز ہیں آپ کیا کہنا چاہیں گے روڈ شو کو لے کر اب اس کا آخری پڑاو آنے والا ہے لنکا بلکل جیتیں گے عجی رائے جی جیتیں گے اور بھاری بہومتوں سے جیتیں گے جس طرح سے آج تو یہ ثابت ہو چکا ہے کہ راہل جی کے روڈ شو نے باقی سب کو مات دے دیے لیڈ ہے نریندر موڈی اور ارون کے جیوال کی کمپیرٹیپ لگ اس سے زیادہ ہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ روڈ شو ہے جہاں ایک طرف ڈگمہ ہے اور تمام لیتا ہے تو وہیں دوسری طرف آگے کے کافلے میں بیٹے ہیں راہل گاندی جو اپنی گاڑی کے اوپر بیٹے ہیں عجی رائے کے ساتھ لوگوں کا بیوادن کر رہے ہیں اور ساتھ میں یہاں پہ عجی رائے کے لیے سمرتن مانگ رہے ہیں کیا مرزن نوم پرکاش کے ساتھ منیش پرساد نیوز ایکسپریس وارن نسی